شکریہ جنابی سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں جنابی سپیکر کہ یہ حساب کتاب ہونا چاہیے یہ حساب کتاب ہونا چاہیے اس حساب کتاب کیلئے مرکس کے سامنے ہمیں اپنے ایک سنجیدہ کمیٹی بنانی چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے جنابی سپیکر یہ ہماری صوبی کا بہت بڑا استحصال ہو رہا ہے جنابی سپیکر دیکھا جائے تو ہم اس حد تک آ گئے ہیں کہ جو مسجدوں میں ہم سولارائزیشن کرتے ہیں جنابی سپیکر ان مساجد میں بھی ہم اقرب پروری کرتے ہیں یہ کیوں صرف اسی وجہ سے میں مسجد کی مثال اسی لئے دے رہا ہوں کہ اگر ہم مساجد میں انصاف نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی اپوزیشن ممبر کی مساجد کو ہم سولارائز نہیں کرتے ہیں اور حکومتی ممبر کو سولارائز کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مالیاتی طور پر جنابی سپیکر بہت کمزور ہیں اسی طرح جنابی سپیکر اگر آپ دیکھیں فارن فنڈڈ جو سکینز ہیں جنابی سپیکر اب اس کی جو تقسیم ہے اس میں بھی اپوزیشن کی حلقوں کو نظرانداز کیا گیا ہے جنابی سپیکر حالان کے یہ جو باہر کی کرزے ہیں یہ ساری صوبی کی عوام نے یقصان دینے ہیں جنابی سپیکر اسی طرح جنابی سپیکر اگر ہم اپنی وسائل کو دے کے ان کی تقسیم میں بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے جنابی سپیکر لیکن ان چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جنابی سپیکر تو میری یہیں استعداہ ہوگی کہ وزیری خزانہ صاحب مجھے یہ پہ غور نہ دیں کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے پانچ سیٹیں جیتے تھی اور دوہزار آٹھ میں ہم نے کتنی سیٹیں جیتے تھی جنابی سپیکر چونکہ دوبارہ آپ ہمیں موقع نہیں دیتے اس دن اکبر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے صرف پانچ ممبران تھے تو یہ تو پاکستان میں اللہ کا کرم کم ہوتا ہے رب کا اب دوہ رب کا جو کرم ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اعلان کے میانے سار یہاں پہ بیٹھے ہیں دوہزار دو میں پی ٹی آئی کا دوہزار دو میں نہیں دوہزار دو میں دوہزار دو میں پی ٹی آئی کا اکلوتا رکنتا ہے اکلوتا میانے سار میانے سار اب دوہزار تیرہ میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ لوگوں نے حکومت بنائی اگر آپ لوگوں کے آقا آپ لوگوں سے خوش ہوں تو یہی امید دوہزار تیس میں بھی کی جا سکتی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں جنابی سپیکر برداشت کریں گے اور ہمارے پاس کون سا راستہ ہے جنابی سپیکر لیکن میں یہی استعداد کروں گا کہ مل بیٹھ کے صوبے کے ترقی کیلئے جو ہم نے تجاویز دی تھی اس پہ جنابی سپیکر منوان عمل درامت جنابی سپیکر ہونا اسی لئے چاہیے تاکہ یہ صوبہ جنابی سپیکر یہ آگے جائے میں تنخواہوں کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں جنابی سپیکر ہماری ملک میں جنابی سپیکر بدقسمتی سے جو ہم حکومتی لوگ ہوتے ہیں وزیر اعظم ہے ایک عوضہ ہے پریزیڈنشپ ہے ایک عوضہ ہے ایم اے ہے ایک عوضہ ہے فیڈل منسٹر ہے ایک عوضہ ہے صوبائی وزیر ہے ایک عوضہ ہے سیلیٹر ہے ایک عوضہ ہے ایم پی اے ہے جنابی سپیکر ایک عوضہ ہے اب جب ان پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کی بات آتی ہے تو اخبارات اور میڈیا ایک ہائپ کریئٹ کرتے ہیں جنابی سپیکر اس مسئلے کو ونس پارال ختم ہونا چاہیے جنابی سپیکر ہمارے ملک میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہیں سیول سرونٹ ہیں ان کے اپنے سکیلز ہیں ان کے اپنے گریڈز ہیں ان کے مطابق ان کی فکس پے ہیں ان کے انسینٹیوز ہیں ان کی دیگر مرات ہیں لہٰذا جو جس طرح آپ نے رولنگ دی جنابی سپیکر ایک کمیٹی آپ بنا رہے ہیں یہ مسئلہ ونس پارال ختم ہونا چاہیے جنابی سپیکر یہ ان پی اے ہیں آیا یہ جو مرات ہیں یا جو انسینٹیوز ہیں یا جو ان کی تنخواہ اتنی کم ہے یہ کیوں نہیں بڑھنی چاہیے اس پر بات تو مجھے امید ہے کہ بغیر کسی بغیر کسی دوبارہ اس پر بات کے مجھے امید ہے کہ اس مسئلہ کو ونس پارال ختم ہونا چاہیے آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ایٹی ایٹ کی اسمبلی کی رول سے جو کمیٹی بنی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے آپ کے سپیکرشپ میں ما شاء اللہ مسجد جس طرح آپ نے بنائے جنابی سپیکر ہم آپ کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ نے تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو آفیسز دیئے جنابی سپیکر آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک یعنی اسمبلی جس ماہول یعنی اسمبلی اگر ممبر ہے تو اسمبلی ہے ممبر کی بیٹنے کا ان کی موشنز جمع کرنے کا تیار کرنے کا کوئی آفیس بھی نہیں تھا جنابی سپیکر تو یہ کریٹ بھی جنابی سپیکر آپ آہی کو جاتا ہے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں اس اسمبلی میں ہماری جتنے چیف اگزیکٹیو گزرے ہیں اور جتنے لیڈر آپ دیا پوزیشن گزرے ہیں جنابی سپیکر اسی گیلری میں اسی گیلری میں اگر ان کی تصاویر ہو جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اسمبلی کی مضبوطی کے لیے پارلیمان کی مضبوطی کے لیے یہ ایک نیک شگون ہوگا جنابی سپیکر میں اپنے سارے واپس لے لیتا ہوں تینکیو بابک صاحب محمود احمد خان صاحب تینکیو جنابی سپیکر واپس نہیں جنابی سپیکر میں